دیکھیں یہ جو ہندوستان کو کہا جاتا ہے سب سے بڑی جمہوریت ہے دنیا کی سب سے بڑی مدر اپ ڈیموکریسی تو آج مجھے لگتا ہے سب سے بڑا اٹیک جو ہے اسی جمہوری نظام پہ ہو رہا ہے اسی کانسٹوشن پہ ہو رہا ہے جس کے بلووتے پہ یہ ملک بنا ہوا ہے اور شاید کہیں نہ کہیں بدقسمتی سے اس کی شروعات دوہزار اٹھارہ میں تب ہوئی جب یہاں کی تمام اپوشن پارٹیز چاہے پی ڈی پی تھی ان سی تھی کانگریس تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس میجارٹی ہے ہم یہاں ایک چنندہ سرکار بنائیں گے اور اس وقت فیکس کا بہانہ کر کے انکونسٹوشنلی اس وقت اسمبلی کو ڈیزولو کیا گیا اور سرکار بننے نہیں دی یہ ایک آنے والے وقت کی طرف یہ اشارہ تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہو رہا ہے پر انفورچنی ایک لئے اس وقت جو پورے ملک میں جو اپوشن پارٹیز تھی انہوں نے اس کو جس طرح ریاکٹ کرنا تھا جس طرح رسپونس دینا تھا وہ نہیں دیا پر آج مجھے خوشی ہے کہ راہل گاندی کے ڈسکوالیفیکیشن کے اوپر ان کے جو کنوکشن آیا اس کے اوپر جو ساری اپوشن پارٹیز اکٹھے ہو گئی ہیں اور امید کرتی ہوں میں جو کانگریس پارٹی ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے جس کی کانگریس پارٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تمام جتنی بھی جماعتیں ہیں اس میں زیادہ جماعتیں جو ہیں کانگریس کی پارٹنرز رہی ہیں الائنس پارٹنرز رہی ہیں تو ان کے لئے ایک سپیس کریئیٹ کرے ان کی جگہ کو چوک نہ کرے they will have to behave like an elder brother کیونکہ اس وقت ملک بہت ہی نازک مرے سے گزر رہا ہے اور اس وقت مروں یا یہ ڈو اینڈ ڈائی کی سیچویشن ہے تو اگر اس وقت پورے ملک کی جو اپوزشن پارٹی سے کٹھے نہیں ہوں گی جمہوریت کو بچانے کے لئے کانسٹوشن کو بچانے کے لئے رہل گانی کی بات نہیں ہے it is not about survival of just رہل گانی it is about survival of democracy کانسٹوشن کیونکہ چاہے ہماری جوڈی شریح ہو ہمارے میڈیا ہو ہمارے ایکزیکیوٹی ہو تو جو بھی اس وقت جو بھی پیلرز ہیں democracy کے they are all shaken ان کو سب کو subjugate کرنے کی کوشش کی جاری تو اس لئے مجھے امید ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل میں ہو فرانس میں ہو کیسے وہاں جب لوگوں کو لگا کہ جمہوریت کو کمزور کیا جارہا ہے پارلیمنٹ کو جو ہے کہیں نہ کہیں کمزور کرنے کی کوشش کی جاری ہے جڑی شریح کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو وہاں لوگوں نے ایک ساتھ جڑ کے سڑکوں پہ آگئے ہیں تو میں امید کرتی ہوں یہاں جو اپوشن پارٹیز نے ایک اینیٹیوی لے لیا ہے to come together and defend the soul of this country which is a democracy and which is the constitution of this country so we hope they can you know move forward on the same lines and congress as an elder brother gives them enough space to exist along with them side by side thank you رمضان کا مبارک مہینہ چاہتا ہے جو across the country کئی ساری جہور پہ ریپورٹس ہیں harیسمنٹس during نماز ان کچھ ریپورٹس ہے کہ بیر چاپنگ بھی ہو رہی ہیں تو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ لیدیشہ میں نے کئی بار بولا کہ یہ ایک شروعات ہے جس میں مسلمان اس وقت سب سے پہلا ٹارگیٹ بن رہا ہے مگر ultimately it's going to be بی جے پی ورسز آل اس میں کھالی مسلمانوں کے ساتھ شروعات ضرور ہو گئی ان کے مکان گرائے گئے ان کو عبادت کرنے نہیں دی جا رہی ان کو نماز پڑھنے نہیں جا رہی ہیں مگر آپ کو یہ سونا چاہے راہ الگانی تو مسلمان نہیں ہیں منیشہ سعودیہ تو مسلمان نہیں ہیں جو جیلوں میں اس وقت یا جن کے ایڈی اور این آئی اور دوسرے چھاپے پڑتے ہیں جن کو جیل بیجنے کی دمکی دیتی ہیں بی جے پی اس وقت جن کے اقلاب ایجنسیز کو استعمال کرتے ہیں اس میں تو بیشتر لوگ مسلمان نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب کی باری آئے گی آج مسلمانوں کی باری ہے کل دلیت کی باری آئے گی پر کسی اور کی باری آئے گی باری سب کی آئے گی اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو آج اپوشن اکھٹا ہو رہی ہے کانگریس کے ساتھ مل کے یہ بہت اچھی بات ہے اور اگر کوئی طریقہ ہے جمہوریت کو بچانے کا یہاں کے بائی چارے کو بچانے کا تو وہ یہی ہے کہ اپوشن پارٹیوں کو اکھٹا ہو کے لوگوں کو موبیلائز کرنا چاہیے Thank you